آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر جہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس ویام جنت روزہ ایک ڈھال ہے مطلب آپ کو بہت سی چیزوں سے روکتا ہے جس طرح بلٹ پروف ٹیکنالوجی آپ کو گولی سے تکلیف دینے سے روکتی ہے جس طرح روزہ بھی کئی چیزوں سے روکتا ہے آپ کو تو اس کا سب سے بڑا بینفٹ کہ یہ روحانی طور پر ایک ڈھال ہے انسان کو گناہوں سے روکتا ہے انسان کو بڑے بڑے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہ بھی جو ہیں ان سے روکتا ہے اور ایک ڈھال بن کے سامنے آ جاتا ہے گناہ کے اس مامنے اور کہہ دیتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میں غالی نہیں دے سکتا میں غلط کام نہیں کر سکتا میں رشوت نہیں لے سکتا یہ اللہ کی مرسی ہے اسی طریقے سے انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں اور انسان کی جسمانی بیماری ہیں اس کے سامنے بھی روزہ ایک ڈھال بن کے آ جاتا ہے لیکن ایک بوڈی کو ریس مل لہا ہوتا ہے اور اس کی جو ٹوکسیکیشن ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں تو کتنی ہی بیماری ہیں اس کے اور انسان کے بیش میں روزہ ڈھال بن کے آ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مرسی ہے اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کا جو کونسیکوئنٹ اگر آخرت کے اندر جائیں تو اللہ تعالیٰ جہانم میں اور انسان کے بیش میں روزہ کو ڈھال بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان کو جہانم سے بھی جانے سے روک دیتا ہے جہانم کی آگ انسان کو نہیں پہنچ سکتی تو یہ وہ سارے بینیفٹس ہیں اور یہ اللہ کی مرسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں کہ اصیام و جنت روزہ ہمارے لئے ایک ڈھال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ